میر تقی میر کا ارشاد ہے گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر یہ ہماری زبان ہے پیارے اور سارے عالم پر ہمیں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا اور اپنے کلام کی تفہیم کے لیے وہ محاورہ اہل اردو اور جامعہ مزدد کی سیڑھیوں کی شرط لگاتے ہیں اور نوہ مرزا داق فرماتے ہیں اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داق سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے ہندوستہ میں دھوم ہماری زبان کی ہے اور کیوں داق دہلوی کی زبان مستند نہ ہو پیدا کیا خدا نے اسے تخت کاہ میں یعنی دونوں کو اپنی زبان کے مستند ہونے کا دعوی ہے اور دونوں ہی دہلی سے اپنی نسبت پر فقر کرتے ہیں میر کے بعد اس قسم کا دعوی اس قدر بلند بانگ کے ساتھ داق کے علاوہ شاید کسی دور سے شاعر نے نہیں کیا ہے ہندوستان بھر میں داق کو جو شہرت و مقبولیت ان کی زندگی ہی میں حاصل ہو گئی تھی وہ بھی شاید کسی دور سے شاعر کے حصے میں نہیں آئی داق دہلی میں پیدا ہوئے خیلے مولانا میں پرورش پائی زوق کی شاگردی اور غالب کی صحبت ملی جس نے ان کی زبان کو نکھارا اور سمارا اپنی زبان پر داق کا یہ فقر بیجا نہیں ہے پروفیسر نورلحسن حاشمی فرماتے ہیں دہلی کی زبان داق کے یہاں سب سے زیادہ صاف بامحاورہ باقاعدہ اور سلیس نظر آتی ہے اس میں دہلی کا روزمرہ بھی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ اصول بھی جو لخنو میں وضع ہوئے اور رامپور میں دونوں جگہ کے کاملین فن کے اجتماع کے باعث ایک دوسرے پر اثر انداز ہوئے امیر نے داغ کا رنگ و مانی کا اثر لیا تو داغ نے امیر و جلال کی بندشوں کی خوبی اور ترکیبوں کی خوشنمائی کو اپنی فصاحت میں سمویا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زبان میں نکھار پیدا ہوا جو دہلی یا لخنو کے کسی استاد کو اس زمانے میں حاصل نہ ہوا اختباس ختم ان کے معاصرین میں امیر اور جلال جیسے ماہرین زبان و فن موجود تھے جن سے داغ کے دوستانہ مراسم بھی تھے اور معاصرانہ چشمہ کے بھی چلتی رہتی تھی لیکن اس سب کے باوجود جو شہرت و مقبولیت داغ کو حاصل ہوئی وہ کسی کو نہیں ہوئی ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے جن میں سے بہت سے شاگرد ایسے بھی تھے جنہوں نے داغ کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا بلکہ صرف خط کتابت کے ذریعے ان سے اصلاح لیا کرتے تھے یہ وہ دور تھا جس میں داغ کی شاگردی حاصل کر لینا ہی کسی شاعر کے لیے باعث فاقر تھا انہیں فصیح الملک اور جہاں استاد کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا چنانچہ یہ بات اہم ہے کہ ایک ایسا شاعر جس کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہو اور جس کی زباندانی اور فصیح البیانی کا ڈنکہ سارے ملک میں بچتا ہو شاعری کے متعلق کیا نظریہ رکھتا تھا وہ شیر کے لیے کن عصاف کو ضروری خیال کرتا ہے اور کونسی چیزیں اس کے نزدیک شاعری کے لیے مایوب ہیں اس مضمون میں انہی چیزوں کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اور داخل کے نظریہ شیر کا تیعون کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جس شاعر کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہو اس کے شاگردوں کے کلام پر اس کی اصلاحوں کا سراغ اس کے خطوط میں بلکل نہیں ملتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے خطوط دستیاب ہوں جن میں شاگردوں کی غزلوں پر داغ نے اصلاحیں دی ہیں جن میں شاگردوں کی غزلوں پر داغ نے اصلاحیں دی ہیں اور ان اصلاحوں کی توجیحات بیان کی ہیں ان کے ذریعے داغ کے نظریہ شاعری کو سمجھنے میں ہمیں سب سے زیادہ مدد ملتی لیکن داغ کے خطوط کے جو مجموعے دستیاب ہیں ان میں کسی ایک شاگرد کی ایک غزل بھی ایسی موجود نہیں جس پر داغ نے اصلاح دی ہو البتہ چند خطوط میں اس قسم کے اشارے موجود ہیں کہ غزل پر اصلاح دی گئی لیکن غزل کا متن اور اس پر داغ کی اصلاح ان خطوط میں شامل نہیں تقی عبدی صاحب نے ایک معلومات اس سلسلے میں بہم پہنچائی ہے کہ آصف جہ کے غزلوں پر جو اصلاح ہیں داغ نے دی تھی وہ خطوط یہاں موجود ہیں حیدر آباد نے لیکن ابھی تک بہرحال ان کے رسائی عام اردو کے قاری تک نہیں ہوئی ہے اگر ہمیں کسی طرح وہ خطوطی دستیاب ہو جاتے تو ان کے سلسلے میں اس سلسلے میں بہت روشنی حاصل ہوتی بہرحال موجودہ صورت میں داغ کی ایک نظم جو بصورت قطع ان کے آخری مجموعے کلام یادگار داغ میں شامل ہے اور جس میں انہوں نے اپنے شاگرد خاص احسان مارہربی کی فرمائش پر اپنے شاگردوں کو کچھ نصیحتیں کی ہیں ہمارے کام کی ہیں میری مراد اس نظم سے ہے جو پند نامہ کے نام سے مشہور ہے اس کے علاوہ ان کے خطوط میں کہیں کہیں جو اشارے ملتے ہیں ان سے مدد لے کر اس مضمون میں کچھ نتائج اکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے داغ شیر میں فصاحت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو شیر کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے سب سے پہلے اسی کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شیر گوئی میں چند امور پسندیدہ اور چند نا پسندیدہ ہیں ان سے واقفیت اور شیر کہتے وقت ان کا خیال رکھنا شیر کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے بغیر شیر میں فصاحت پیدا نہیں ہوتی گویا اپنے شاگردوں کو داغ جو ہدایت داغ نے جو ہدایت دی ہیں ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان پر عمل کر کے اشار میں فصاحت پیدا کی جا سکے جو ان کے نزدیک شیر کی سب سے بڑی خوبی ہے شیر گوئی میں رہے ہیں مد نظر یہ باتیں کہ بغیر ان کے فصاحت نہیں ہوتی پیدا پننامہ کا شیر ہے آگے بھی اشار دوں میں پڑھوں گا پننامہ کے ہیں بار بار اس کا ذکر نہیں کروں گا بندش کی چستی فصاحت کے لیے بنیادی شرائط میں سے ایک ہے چنانچہ سب سے پہلے داغسی کی طرف اپنے شاگردوں کو متوجہ فرماتے ہیں کہ بندش کی سستی شیر کو خراب کر دیتی ہے چنانچہ اس کا چست ہونا ضروری ہے اس کے بعد وہ شیر کے ایک عروضی پہلو کی طرف توجہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حرف کا دبنا یا گرنا شیر کو فصاحت کے درجے سے گرا دیتا ہے چنانچہ شیر کو یہ خیال لکھنا چاہیے کہ دوران تقتی اس کے شیر میں کوئی حرف صحیح ہرگز نہ گرے جہاں تک حروف علت کا سوال ہے تو ان کا خیال ہے کہ عربی فارسی کے جو الفاظ اردو میں رائج ہیں ان کے حروف علت کو کسی بھی صورت میں گرانا جائز نہیں البتہ الفاظ ہندیا میں ان کے گرانے کی گنجائش ہے اور اسے داغ روا سمجھتے ہیں یعنی بہتر یہی ہے کہ ان سے بھی بچا جائے لیکن اگر ضرورت شیری کے تحت ان کو گرانا پڑ جائے تو بہرال اسے گوارہ کیا جا سکتا ہے البتہ علف کا وصل چاہے وہ عربی فارسی الفاظ میں ہو یا ہندی الفاظ میں کسی صورت عیب نہیں چس بندشو نہو سست یہی خوبی ہے وہ فساہت سے گرا شیر میں جو حرف دبا عربی فارسی الفاظ جو اردو میں کہیں حرف اللکہ برا ان میں ہے گرنا دبنا علف وصل اگر آئے تو کچھ عیب نہیں لیکن الفاظ میں اردو کے یہ گرنا ہے روا داغ کے نزدیک شیر میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کا دوروبست کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ شیر کا مفہوم بلکل واضح ہو اور اس میں کسی قسم کا الجھاؤ یا پیچیدگی نہ ہو بلکہ شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے شیر کے الفاظ اس کی ترسیل میں پوری طرح سے کامیاب ہوں اور اس کا مفہوم پوری سراحت کے ساتھ قاری تک منتقل ہو جائے لیکن اسے یہ غلط فہمی نہیں ہونے چاہیے کہ وہ شاعر سے بلکل سپاٹ بیانیہ انداز میں بیان مددہ کے طلبگار ہیں حقیقت اس کے برعکس ہے کہ ان کے نزدیک رمز و کنائے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ غزل کا حسن ہی اس کے رمزیہ انداز میں پوشیدہ ہے تاہم وہ ایسے رمز و کنائے کو ناپسند کرتے ہیں جو شیر کو چیستہ بنا دے وہ چاہتے ہیں کہ کنائے کا استعمال اس طرح کیا جائے کہ وہ اخفائے مضمون کے بجائے وضاحت و سراحت مضمون کا موجب ہو ایسے کنائے کو وہ سیدھے سادھے سری بیان پر ترجیح دیتے ہیں اور اسے اس سے بہتر سمجھتے ہیں جس میں گنجلک نہ ہو تھوڑی بھی سراحت ہے وہی وہ کنائے ہے جو تحصیل سے بھی ہو اولا وہ ایسی نازک خیالی کو پسند نہیں کرتے جس کی وجہ سے شیر میں اغلاق پیدا ہو جائے ان کے نزدیک شیر کی زبان ایسی ہونے چاہیے کہ پڑھنے والے کو اس کا معفہوم سمجھنے میں دشواری نہ ہو اپنے ایک شاگرد کو ایک خط میں لکھتے ہیں آپ کی طبیعت بہت اچھی بات پیدا کرتی ہے مگر اغلاق کے ساتھ کبھی کبھی وہ سبب نازک خیالی کے اغلاق پائے جاتا ہے یہ حسرت بدعینوی کا نام لکھا ہوا خط کا اقتباس ہے شائری کو پرکنے کے میار ہر دور میں بدلتے رہے ہیں اور شیر کی خوبی اور خامی کو پرکنا ایک نازک عمر ہے جس کے لیے حصہ لطیف کی ضرورت ہوتی ہے میز زبان کا میار بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اردو زبان جو قلی قطب شایعہ ولی کے دور میں تھی اس کے بہت سے الفاظ میر و سودہ کے دور تک آتے آتے متروخ ہو گئے میر و سودہ کی زبان کے بہت سے الفاظ کو ناسخ نے مطرور قرار دے دیا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے اگرچہ زبان وہی اردو ہے لیکن اس میں زمانے کے ساتھ ساتھ تغیرات اور تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے اس زمین میں دعف کا نقطہ نظر بالکل واضح ہے کہ اصل زبان اردو وہی ہے جو اہل دلی بولتے ہیں اور اس میں تصرف کا حق بھی انہی کو حاصل ہے دلی والوں کی زبان ہی مستند ہے اور دلی کے علاوہ دیگر شہروں کے رہنے والوں کو اس میں تصرف کا حق نہیں جو زبان اہل دلی کے روزمرہ کے مطابق ہے اسی کو استناد حاصل ہوگا اور وہی میاری اردو زبان سمجھی جائے گی اور جو زبان اس میار پر پوری نہیں اترتی وہ ٹک سال باہر سمجھی جائے گی نقد سخن کو پرکنے والے جوہریوں کی کمی نہیں زبان کے بہت سے ایسے پارکھی موجود ہیں جو اس کی نذاکتوں اور لطافتوں کے سمجھتے ہیں زبان کے سلسلے میں صرف انہی کی رائے قابل قبول ہو سکتی ہے ہر قصو ناکس کو اس سلسلے میں اپنی رائے دینے کا حق نہیں زبان کے یہ پارکھی جس الفاظ کو ٹک سال باہر قرار دے دیں پھر اسے میاری قرار نہیں دیا جا سکتا عیب و خوبی کا سمجھنا ہے ایک عمر نازک پہلے کچھ اور تھا اب رنگ زبان اور ہوا یہی اردو ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے اہل دھیلی نے اسے اور سے کچھ اور سے اب اور کیا